اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم چپٹر نمبر ٹو مائکرو آرگنیزمز کے بارے میں مائکرو آرگنیزمز میں اس ٹاپک پر اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے ہاؤ ڈو مائکرو آرگنیزمز انٹر ہیومن باڈی کے مائکرو آرگنیزمز ہماری باڈی میں کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ویز ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے یہ ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو ایئر ہوا کے ذریعے تو وارٹر پانی کے ذریعے تو کنٹیمنیٹیڈ فوڈ جراسیم والا کھانا کھانے سے اور اس کے بعد تو اینیمل جانبروں کے ذریعے تو کٹس آن دا سکین کٹ یا سکین پر کوئی زخم لگنی کی وجہ سے یہ ہمارے باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو بک پہ بھی دکھا دوں سب سے پہلے یہ دیکھیں جب کوئی پرسن جو ہے سک پرسن جو ہے اس کو فلو ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری باڈی میں جب فلو ہوتا ہے تو جب وہ سنیز کرتا ہے یا چینگتا ہے تو اس سے یہ دوسرے باڈی پرسن کی باڈی میں انٹر ہوتے ہیں ہوا کے ذریعے اسی طرح گندہ کھانا کھانے سے جراسیم والا کھانا کھانے سے ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں پانی کے ذریعے گندہ پانی پینے کی وجہ سے ہماری باڈی میں گندہ پانی پینے کی وجہ سے انٹر ہوتے ہیں اس طرح یہ انسیک بائٹ یعنی مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جب جو موسکیٹو ہے وہ بلڈ سک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اب ان کا میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں جیسے یہ ہے تو یہ جب ایک پرسن جو ہے فلو والا پرسن جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے سنیز یعنی چیندہ ہے تو جنس جو ہیں ہوا میں ہوا میں پھیلتے ہیں جنس انٹر اندائیر تو یہ ہوا میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ہیلڈی پرسن کو بیمار کرتے ہیں یعنی وہ ہیلڈی پرسن کے باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں یہ ہیلڈی پرسن بریز تو وہ ہی ہیلڈی پرسن جو ہے جب وہ ہوا میں سانس لیتا ہے تو یہ جنس اس کے لنگز میں افیکٹ کرتے ہیں یعنی جنس جو ہے وہ لنگز میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ہے تو وہ آٹر پانی کے ذریعے ہامفل مایکرو آرگنیزم جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب ہم وہ پانی گندہ پانی پیتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں بائی ڈرینکنگ واٹر کنٹیننگ مایکرو اس کے بعد ہے تو وہ منت familی کی کپ بنائی اور پانی ایسی اس کی باع ہے تو وہ مبارciu وکنٹینے ہے کی کپ بہر пишت کرتے ہیں جرسیم والا کھانے سے یہ ہمارے باڈی میں انٹر ہوتے ہیں کنٹیمنیٹڈ فوڈ کنٹینس ہامفل مائکرو آرگنیزم دیز مائکرو مائکرو آرگنیزم انٹر دا باڈی آف آ پرسن کنٹیمنیٹڈ فوڈ جب انسان وہ جرسیم والا کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے کے ذریعے وہ ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ اینیمل کے ذریعے بھی ہماری باڈی میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے موسکیٹو جو ہے جب موسکیٹو جو ہے وہ جب موسکیٹو ہماری باڈی میں سے بلڈ سک کرتا ہے تو یہ ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اینیملز لائک موسکیٹوز ٹرانسفر دام فوڈ مائکرو آرگنیزم انٹو دا باڈی آف آ پرسن ڈیورنگ بلڈ سکنگ جب مچھر جو ہے ہماری باڈی پر کاٹتا ہے تو ہمارا خون چوچتا ہے تو یہ اس طرح ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہے تو کٹ سون دا سکن جب ہماری جسم پر یا ہماری باڈی پر کوئی کٹ ہو یا سکریچز لگے ہو تو اس طرح یہ ہماری باڈی پر انٹر ہوتے ہیں جیسے سکریچز سکریچز اور کٹ سون دا سکن آل سو پروائیڈ انٹری پوائنٹس فار جمس بک بکٹیریا کاؤزنگ ٹائٹنیس جس اٹھنٹر تا باڈی ٹو کٹس اور انجریز آن دا سکن انجریز جب ہماری باڈی پر کوئی کٹ یا کٹ یا سکریچز ہو جیسے کہ ہم پلیگراؤنڈ میں کوئی بچہ کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگ جاتی رگڑ یا کوئی زخم کا نشان لگ جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں فوراں ٹیٹنس کا انجیکشن لگانا چاہیے نہیں تو پھر وہ ٹیٹنس کا انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹیٹنس کی انجیکشن ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا آج کا لیکچر یہی پہ ختم ہوتا ہے کل میں نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ